السلام علیکم ایسٹی میں تھرڈ چپٹر جس میں آج ہم ڈسکس کریں گے what is the band length band length کا concept کیا ہوتا ہے یہ کافی زیادہ important topic بھی ہے کیونکہ یہاں سے mcquist جو ہوتے ہیں بہت زیادہ نکلتے ہیں اور شارٹ کو سن بھی نکل سکتا ہے لیکن ہم نے previous میں topic پڑھا تھا atomic radia یا atomic size اس کا concept کیا تھا کہ اگر کسی بھی atom کے nucleus سے لے کر last branch مطلب کہ اگر یہ last branch سے لے اس nucleus سے لے کر eine weak relic fortees کے بیچ میں جو distance ہوتا ہے اس distance کو ہم کیا کہتا ہے atomic radia کہتے ہیں atomic size کہتے ہیں اگر molecule کی بات کی جائے کہ molecule میں band length کا concept کیا ہوتا ہے molecule میں جب دو ایٹمزrese آپس میں connected ہوتے ہیں دو ایٹمز آپس میں کیا ہوتے ہیں combine ہوتے ہیں ان دو ایٹمز کے núcoleس کے بیچ میں جو distance ہوتا ہے اس distance کو ہم کیا کہتے ہیں band length کہتے ہیں میں نے یہاں پر concept لکھا گیا basic distance between the nuclear of two banded atoms is known as a band length جب کسی بھی مالیکیول میں دو اٹمز کے نیوکلیس کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس ڈسٹنس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ بانڈ لیندھ کہتے ہیں بانڈ ڈسٹنس کہیں گے اب کیا کسیٹ کیا ہوتا ہے کہ بانڈ لیندھ بانڈ لیندھ جیسے ہم نے پریوس میں ایک بانڈ انرژی کا کسیٹ پڑا تھا کہ بانڈ انرژی کو ہم میرمیٹس کرتے ہیں اس کے حساب سے کلو جون پر مول میں وہ کیا ہوتا ہے کہ اس آئی یونٹ ہوتا ہے جو بانڈ لیندھ ہوتا ہے اس کے لئے جو ہم یونٹ ہوتا ہو کونس آتا ہے ہے کہ انگس سٹن کا ہوتا ہے چیز بانڈ لیندھ کا oز کھا کرتے ہیں کسیٹ کرتے ہیں اس کیلئے جو بیچ میں دیسٹنس ہوتا ہے جو بانڈ لیندھ ہوتا ہے اس کو کوے RM کریں کیا ہم کی کسے گا کرتے ہیں اس کو مجھمائیں کی جو مجھمائنٹ تو آپ کے کلیئر ہونے چاہیے کہ ایک بان لیندھ کو انگلس ٹران سے میرمیرز کرتے ہیں جو برابر ہوتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے ٹین مائنس ٹین میٹر کی برابر ہوتا ہے یہ پینٹس آپ کو یہاں پہ کلیر ہونی چاہیے اس کے بعد کانسل پر آگے دو ایٹمز فارغم پر جب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہائیڈروجن کو کلورن کے ساتھ کمبائن کیا تو کیا بن گیا ہائیڈروجن کلورائٹس مالیکیوٹس بن گیا اب یہ کانسل ہوتا ہے اگر یہ ہائیڈروجن کا نوکلس ہو گیا اس کے بعد کلورن مالیکیوٹس کا نوکلس ہو گیا یہاں پہ کانسل پر آگے یہ کہ اس نوکلس سے لے کر اور اس نوکلس سے لے کر ان کے بیچ میں دسنس ہے اس کو کم پھر کرتے ہیں کہ بانڈ لیندھ کہتے ہیں بانڈ لیندھ کہیں گے جہاں آپ اس میں سے ان کے بیچ میں جو بانڈ لیندھ ہوتی ہیں اس کے کیا ہوتے ہیں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں باند Table کے کچھ کیا ہوتا ہے کہ f seeders ہوتا ہے devotion کچھ کی ماطنگ کسی توoele engageort کی زیادہ جو باند لینٹ ہوتا ہے وہ کچھ زیادہốtیاہ کسی مارکل کیے جو باند لینٹ ہوتیاں کیا ہوتی کی سے komm ہوتیا asteroid یہاں پہ دکھیں relievers ہوتا ہے athersはした 자ائے وہ ہوتا ہے what is the polarity Märseام 2019 igen متحبہ ہوتام ساتھenteٹ colours اےتر Miguel تک سینجید ہوتا ہے جب ڈیپروینس جikt کا اپنی الیکٹرانز کو بھی اپڈر کرتا ہے دوسرے الیکٹرانز کو بھی More پرچتے پاریٹر کرتا ہے تو اس کے ایٹم پر کیا ہے اور پرچتلی نیکیٹی ڈر چارج جاتی ہے جس ایٹم کی کم ہوتی ہے اسکے الیکٹرانز دوسرے ایٹم کی پاشٹلا جاتا ہے اس کے پاسعت?」 کا پاور نہیں ہوتا تو پارشیل کیا ہتی تو جیسے کہ جاءاں پہ jap Doo A 가 cự اٹم تھی پرچتلی کس پہ ٹھیک کا concept کیا ہوتا ہے بانڈ جہنت میں کی جو بانڈ جہو لینتھ ہوتی ہے وہ inversly smo夫 ہوتی کیا ہوتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز زیادہ ہے تو دوسری چیز کیا ہوگی کم ہوگی تو ٹھیک یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اکیسی بھی کو gases من مئلف کب و پولر کی تو اس مائی اور میں بانڈ لینتھ کیا ہوگی بالکل کام ہوگی کیوں کم ہوگی ریزن کیا ہے کہ جیسے کہ یہاں پہ HCL molecules سے ایک کا ہم examples لیتے ہیں hydrogen kiloride کا ایک کا ہم examples لیتے ہیں hydrogen fluoride کا hydrogen fluoride کی 4.0 2.2 3.5 3.4 3.2 ہوگی کلورین کا کیا ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ الیکٹرو اور نیگٹیم میں ڈیفرنس ہوگا وہ molecules سے دوسری کو اتنے زیادہ کیا کرتے ہیں کہ اٹریٹ کرتے ہیں اپنی طرف کیونکہ جو فیلوری مالیکیول سے فیلوری مالیکیول کے پاس force of attraction nuclear force کیا کہ زیادہ ہے nuclear force زیادہ پتہ وہ اپنے الیکٹرانس کو بھی اپنی طرف اٹریٹ کرے گا جو اس کے ساتھ connected ایٹمس ہوگا اس کے الیکٹرانس کو بھی اپنی طرف اٹریٹ کرے گا جب اٹریٹ کرے گا دونوں ایٹمس اپس میں کیا ہوتا ہے کہ کلوگری پیکڑ ہو جاتے ہیں تو ان کے بیچ میں جو distance ہوتا ہے وہ کیا تک کم ہو جاتا ہے اگر جو polarity کم ہے تو وہ اٹمس اپنے الیکٹرانس کو بھی اٹرٹ نہیں کر رہا تو دوسرے الیکٹرانس کو کیسے اٹرٹ کرے گا تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کے ساتھ دوسرے سے کیا ہوتا تو تھورے تھورے سے دور ہوتے ہیں تو ان میں band length کیا ہوتا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے it means کہ polarity زیادہ تو band length کم band length زیادہ تو polarity کیا ہوگی کہ تم ہوگی اب آ جائیں size of items پہ size of items پہ size of items کا concept کیا ہوتا ہے جب ہم نے پڑھا کہ polar molecules two types ہوتے ہیں non-polar molecules ہوتے ہیں اگر homo atoms کے بیچ میں band بنا ہو آئے پچھن پتھر آئے کہ آپ کے پاس hydrogen hydrogen دوسرا آپ کے پاس cl2 molecules ہے بتائیں کہ ان میں سے band length زیادہ ہوگی تو آپ کو یہ بھی clear ہونا چاہیے کہ جتنی size کم ہوگی اتنی band length جو ہے وہ بھی کیا ہوگی کم ہوگی تو band size of items پہ یہ بھی directly professional ہوتی ہے کیا band length band length کیا ہوتی ہے directly professional directly professional کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز زیادہ تو دوسری چیز زیادہ size کم ہوگی nuclear force زیادہ ہوگا nuclear force زیادہ ہوگا وہ اپنے لئے elektrons کو بھی اپنی طرح جب دوسرے items کو بھی اپنی طرح کرے گا جیسے کہ hydrogen molecules میں کیا ہوتی ہے band length بالکل کم ہوتی ہے chlorine molecules میں band length کیا ہوتی ہے کیوں زیادہ ہوتی ہے بابا chlorine molecules میں 3 periods ہیں 3 periods تو nuclear force کیا ہے وہ اپنے طرف electrons کو attack نہیں کرے گا تو اس وجہ سے chlorine molecules میں band length کیا ہوتی ہے زیادہ ہو جائے گی hydrogen molecules میں band length کیا ہوگی آپ کا concept clear ہونا چاہیے size of items پہ کافی زیادہ depends کرتی ہے کیا band length اس کے بعد جو multiple bands multiple bands پہ concept کیا ہوتا ہے band length کا دیکھیں یہ کیا ہے کہ کاربان کاربان میں single bands کاربان کاربان میں double bands کاربان کاربان میں triple bands کیا ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ مطلب کہ items کے بیچ میں جتنے زیادہ varns ہوں گے اتری زیادہ force up attractions زیادہ ہوتی ہے force up attractions زیادہ ہوتی ہے تو molecule molecule کے ساتھ زیادہ close ہوتا ہے تو سیم concept ہوتا ہے کہ band length directly professional ہوتی ہے multiple bands directly professional band length clear تو یہ concept ہوتا ہے جتنے زیادہ items کے بیچ میں bands ہوں گے اتری زیادہ کیا ہوگی کہ جتنے زیادہ bands ہوں گے اتری کم کیا ہوگی کہ band length ہوگی مطلب انورسلی professional کا concept کہ اگر bands زیادہ band length کم ہوگی کیوں کم ہوگی زیادہ ہیں تو ان items distance وہ کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا اگر bands زیادہ ہوتی ہے تو carbon carbon double bands زیادہ carbon double بلکل کم ہوتی ہے carbon double bands میں کم ہوتی ہے جہاں پہ ہم next lecture ڈسکس کریں گے کچھ اور ڈسکس کریں گے اگر یہاں پہ کوئی بھی کچھ چینے تو آپ کمنٹ میں اٹھ سکتے ہیں جنگ دوسیقا ڈسک 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 گھر جس دوسیقا